جی تو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ ہش رکھے ہر بری نظر سے اور حاضر دن سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین اور آج آپ کو تھوڑا سا میری بوائی سے لگے گا جیسے تھکیوی ہوں تو آج باقی میں میں بہت زیادہ تھکیوی ہوں تو کل ہم بازار گئے تھے اور کل تھا جی منڈے کا دن تو آج ہے ٹوزڈے اور آج میں بوائی سوڑ کر رہی اور پھر بلوگ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ بہت زیادہ تو میں انا اس سے پہلے بتاؤں آپ کو میں آئی ہوں اسی مال میں جہاں میں سب سے پہلے جب میں نے شاپنگ سٹارٹ کی تھی شادی کے آپ سب کو ہی پتہ ہے سایما مال سب سے پہلے گئی تھی تو سایما مال جب میں گئی تھی تو وہاں پہ میں نے کچھ چیزیں تو خریدی تھی لیکن کچھ چیزیں جو ہیں سمجھ لے کے میں نے وہ چھوڑ دی تھی کہ چلو آگے کسی اور بازار جائیں گے کسی اور مال میں جائیں گے میں بھی ہمیں وہاں سے کچھ چیزیں اچھی لگتی تو میں وہاں سے لے لوں گی تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دی اسی طرح اور آج پھر دوبارہ سے میں آئی ہوں تو آپ کو پتہ ہے میری شروع سے ہی عادت ہے بلکہ میری امی کہتی ہے امی کہتی ہے کہ مہاری برچپن سے یاد ہے تمہیں میں جب بھی شاپنگ پہ لے کر جاتی تھی اور تمہیں بازار جاتے ہی سب سے پہلے کچھ چیز اچھی لگ جاتی تھی لیکن تم وہ لیتی نہیں تھی تم کہتی کہ نہیں میں بھی اور دیکھوں گی پھر تم نے سارا بازار گھوم کر اینڈ تمہیں وہیں پہ آنا ہوتا تھا جہاں پہ تمہیں سب سے پہلے جو چیز پسند آتی ہے وہاں پہ جو تم پتہ نہیں کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کر دی تم فوراں سے چیز کیوں نہیں لے لیتی ہو تو میں امی کو بولی تھی ہمی میں اس لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں شاید میبھی اس سے اچھی کچھ چیز کہیں پہ مل جائے تو میں وہ لوں گی تو ہے میں نے جو ولوگ ہے وہ سائیوہ مول سے ہی سٹارٹ کیا ہے تو آج ہم اپنی گاڑی پہ بھی نہیں آئے ہیں تو کون سی گاڑی پہ آئے ہیں تو ضرور جو ہے وہ گاڑی پہ پہنے ہی بیٹھنا یہاں پہ آکر اور یہ جو آپ ٹرےڈ مل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں اس پہ کیوں نے گئی ہوں آج میں نے پہنا ہوا تھا آبایا تو کچھ دن پہلے بلکہ کچھ ٹائم پہلے میں گئی تھی ایک دفعہ ائرپورٹ تو وہاں پہ بھی میں نے آبایا پہنا تھا تو میں جب اس سے اتری ہوں نیچے تو میرا آبایا جو ہے وہ جہاں پہ چھوٹے 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 کورنر سے ٹائپ پہ کچھ بنے بھی ہوتی ہے تو میرا آبایا وہاں پہ پہ پھنچ گیا تو آپ کو بتا ہے وہ رکتی نہیں ہے وہ چلتی جاتی ہے تو میرا جو آبایا تھا وہ مزید اس کے اندر جاتا جا رہا تھا اور میں بہت زیادہ درگی میں کھینچے کی کوشش کر رہی تھی پر نہیں کھینچا جا رہا تھا اور میرا جی جو تھے وہ آگے آگے تھے وہ آگے چلے کے اور شکر ہے کہ میرے پیچھے ہی ایک بھائی کھڑے ہوئے تھے دونہوں نے زور سے یوں کر کے میرا آبایا کھینچ آئے اور وہ آبایا جو تھا میرا وہاں سے سارا پھٹ گیا تھا تو پھر میں جب سے ڈر گئی ہوں تو جب بھی میں نے آبایا پہنا ہوتا ہے یا پھر بھی کو لوس پلازو وغیہ پہنا ہوتا ہے یا چادر لی بھی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹریڈ میل پر کبھی بھی نہ کھڑی ہوں تو پھر میں جو ہے ویسے بھی اتنا زیادہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے آپ سیڈیوں سے اتر جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر آجو تو یہ ہے اس کا ٹریڈ میل کی اچھا جی تو ابھی نہ میں یہاں پہ کچھ وہ دیکھ رہی تھی رنگز وغیرہ دیکھ رہی تھی اپنی اور ارنگز دیکھ رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہوا کچھ اس طرح سے کہ ابھی نہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگہ کہ Manufactюда ڈیا میں ہوسین میں ہوا کفید رہوں ہوتا ہے پر یہ صحیحی تھی آپ دیموں کو ہے میں ہوسین میں دیکھ کر آجسؤ ہائے میں نے اس اور اگر دیکھنا ہوتا ہوں فیر رنگزے موسیقی دیکھا جوے ای sollی کارنر کی موسیقی جاتا ہوا تو یہاں بھی نہیں ملا تھا تو پھر نیا جی نے کہا کہ ابھی نظر آیا پھر وہاں سے گھوم ہو گیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ لگے میں ڈھوڑنے کے لیے حسین کو حسین کہا ہے تو پتہ ہی چلا نا اگرم سے ہی مطلب کہ کہا گیا وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کیا ہے کہ اتنا زیادہ ایک تو در اور خوف سا دل میں آ جاتا ہے مطلب کہ بچہ اس طرح سے پاس کھڑا ہوا گھوم ہو جائے اگرم سے نا تو حسین کے ہاتھ میں پیسے تھے تو جب ہم اس نے ادھر ہم دیکھنے لگ گیا ڈنگز بغیرہ اور اس نے پیچھے سے کیا کیا وہ جو گاڑی کا تو اس کو اتنا شوک ہے کہ جیسے ہی مال میں جائے اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے چوبیس گھنٹے جو ہیں اس گاڑی میں بٹھا دو تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھئے یہ گاڑی پر بیٹھا اور وہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے وہ اس کو لیا اور چل پڑا مطلب کہ وہ سارا مال اس کو گھوما کر لے کر آیا تو ہم اتنے زیادہ در گئے تھے اور پھر بچے کو دے کے آسی بھی ہموش ہو گئے اور میں بھی چوب ہو گئی تھی ورنہ جو ہے نا فل گسے میں تھے ایک دم سے ہم در گئے تھے تو شاید می بھی جو ہے نا وہ اگر کوئی بڑا ہوتا سے لڑائی ہو جانے تھی تو پھر یہ ہے کہ یہ رکا ہے اور حسین کے پاس اصل میں پیسے تھے تو اس وجہ سے وہ بھائی اس کو بچے نے بٹھایا اور لے کر پھر اس کو چلا گیا تو ابھی دیکھئے گا جیسے ہی اتر تا نیچے اتر کے یہ فوراں سے اس کو پیسے بھی دے گا اور پھر اس کا دوبارہ سے مو بن گیا کہ مجھے گاڑی سے کیوں اتار آنی چی اور مجھے کیوں آپ لوگ نے بھولایا واپس تو پھر ہر ہم لوگ اتنی زیادہ ٹینشن میں آگے تھے تو پھر میہ جی نے کہا کہ اب میں جب تک تھوڑی دے کے لیے ریلیکس نہیں ہوگا بیٹھوں گا نہیں کچھ کھاؤں پیے ہوگا نہیں تو میرے جو دماغ ہے وہ بیلدو بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ میہ جی بہت جلدی گھر آسے جاتے ہیں اور زیادہ سی بات ہے بچوں کے معاملے میں تو کون نہیں گھبر آتا ہر کوئی چاہے ماں ہے یا باپ ہے اس کو ٹینشن ایک دم سے ہو جاتی ہے تو جب بھی کبھی بھی شاپنگ میں جائیں یا اس طرح سے تو بچوں کا اکثر یہ ہوتا ہے اسی لیے میہ جی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کبھی بھی ساتھ نہ لے کر آئیں ہمیشہ گھر چوڑ کر آئیں تو منڈے کا دن تھا تو حسنہ سریف والے تو سکول چلے گئے ہوئے تھے تو پھر زائر سی بات ہے یہ پیچھے کیسے رہتا ہے تو اس لیے میں اس کو ساتھ لے آئیں اور بہت زیادہ ٹینشن تھی صبح صبح ہم لوگ جلدی اٹھے اور اٹھ کر فوراں سے بچوں کو پہلے تو سکول بھیجا پھر ہود ناشتہ واشتہ کیا گھر کے کام شام جو کرنے والے تھے وہ کیے اس کے بعد پھر ہم شاپنگ پہ نکل آئے اور بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی آج صبح سہی بلکہ اٹھ کر ہم لوگ اپنے کامے لگے تھے اور آج جلدی بلکہ میں آگی تھی آپ دیکھ رہے ہو گے اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے یہاں پہ اور پھر میہ جی نے کہا کہ کیا کھاؤ گی میں نے کہا میرا تو کچھ بھی موڑ نہیں تھا ناشتہ کیا تو نے نے کہا کہ نہیں کچھ تو ہلکا پھلکا سا لے لو میں نے کہا نہیں میرا کوئی موڑ نہیں ہے تو پھر میہ جی کہنے لگے کہ اچھا چلو دیکھتا ہوں میں جا کر کچھ آرڈ کرتا ہوں تو میہ جی ابھی دیکھ رہے ہیں تو کیا آرڈ کرتے ہیں وہ بھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بزے کی بات بتا ہوں اتنے سارے کوئی کپل کیا آرڈ کرتے ہیں جوڑا جوڑا کونوں میں گھشا بیٹھا ہوا تھا تو میں اس لئے بلوگ نہیں تھی بنا رہی تو میہ جی نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا تم بنا لو تو میں نے کہا کہ نہیں میہ نہیں بنا رہی ہوں پھر میرے کاؤنٹر والے کے پاس گئے آسی فرین سے پوچھا کہ کوئی مطلب کی ایشو تو نہیں ہے اگر ہم لوگ ویڈیو شیڈیو بناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میوزک لگاوا تھا اور بقایدہ اس لئے میں نے پھر میوٹ کیا ہے یہ سارے جو باتیں ہیں گانے چل رہے تھے یہاں پہ اور وہاں پہ بریانی جو ہے وہ کسی اور کے لیے لگی وی تھی سامنے کاؤنٹر پہ تو میہ جی کا پھر دل کیا کہ چلو بریانی کھا لیتے ہیں تو یہ جو ان کا ایک ڈیل ہوتی ہے مطلب یہ دو آپ لیٹ تکھ رہے اور کارٹرنگ رائتہ اور سالات اور یہ پانی کی بوٹل میرے خیال میں یہ پانسو کین کی ڈیل تھی تو پھر میہ جی نے یہی آرڈر کر کے آگے تھے اور اب بھی دوسری سائیڈ پہ جائیں گے یہاں پہ فرائز حسین کے لیے جو ہے وہ آرڈر کر دیں گے اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب کہ یہ آرڈر کر کے آپ جا کے ٹیبل پہ بیٹھو بس کاؤنٹر پہ آپ کو آواز دیں گے آپ جاؤ اپنا کھانا اٹھاؤ اور آکر ٹیبل پہ بیٹھ کر کھاؤ اور جاؤ تو اس طرح سے جو ہے اور مجھے نہ بھوک بھی نہیں تھی ناشتہ کر کے آئے تھے لیکن یہاں کی جو خوشبویں تھی وہ اتنی اچھی کو یہ آرہی تھی بہت اچھی خوشبویں آئیتی اور مجھے بھوک لگی پھر میں نے میہ جی کو بولا کہ چلو میرے لیے بھی کر رہی دو بریانی اورڈرنا تو پھر ہم دونوں کی کٹھی بریانی آئے گی تو حسین کا موبائل ساتھ ہی تھا اور اب میں اس کو سمجھا بھی رہی تھی پاس بٹھا کر بول رہی تھی کہ اس طرح سے کبھی بھی در در نہیں جاؤ ماما پاپا کو بتا کر جاؤ جہاں بھی جانا ہوتا ہے کچھ بھی لینے آپ ماما کو بولو پاپا کو بولو تو یہ نا اصل میں زیادہ تر وہ جو ٹیشا ہے شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوگے جو آج کل بچے بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ ان کو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو یہ کہ جیسے وہ لوگ ہیں ویسے ان کا رہنا سائنا ہے ہمارا بھی وہ یہ تو میں اس کو سمجھاتی رہتی کہ بھئی وہ باہر کی دنیا ہے یہ ہمارا پاکستان ہے خدا کے واسطے اس طرح سے نہیں کیا کر اور اس کو یہ یہ کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں حسنہ سی بکسر ٹویشن لے کر سلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ ماما وہاں پہ اتنا تنگ کرتے ہیں یہ ٹویشن جا کر روڈ پہ کھڑا ہو جائے گا بائک ساری جاری ہوں گے وہاں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں اگر سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر میں نے اسے کہا کہ چلو کوئی نے بھی چھوٹا ہے بھڑا ہوگا تو پھر سمجھ جائے گا تو پھر ابھی کھانا ہوایا تھا ہم نے پھر اس کے بعد تھوڑی در بیٹھے تھے وہاں پھر پھر اس کے بعد ہم آگے پھر دوبارہ سے کی شاپنگ پہ اور دیکھ رہے تھے کہ کیا لیں اور یہاں پہ کچھ بھی میرے ٹائپ کا نہیں تھا جو میں خریدتی اور اکسر ہی اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ پورا بزار گھوم لو اور جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو نا وہ آپ کو ملتی ہی نہیں ہے تو بس میرا بھی کچھ ہوئی حساب ہے کہ میں جب چیزیں کوئی بھی میرے ایک زہن میں ہوتی ہی کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی ٹائپ کی کوئی چیز ڈھونڈوں لیکن اکسر ہی ایسے ہوتا ہے اچھا یہ جو جب میں مار میں شروع میں آئی تو میں نے کچھ چیزیں پسند کی تھی یہاں پہ تو سوچا کون سا اتنی جلدی نکل جائے گا میرے خیال میں ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا تو میں نے دوبارہ سے آئی ہوں تو وہ چیزیں وہاں سے سیل ہو گئی تھی پھر مجھے نئی جو چیزیں وہ ڈھونڈنی پڑی اور وہ میں نے لی اور دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دکھاؤں گی تو یہ باہر سے اس کی کچھ لوکیشن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر گاڑی کا ہی ویٹ کر رہے تھے اس نے کال کی تھی کہ بھائی ہم آگے ہیں باہر اور را پاچھو تو وہ گاڑی بھلا پتہ نہیں پہیا کہاں کھڑا ہوا تھا شاید چلا گیا تھا ہمیں چھوڑ کر اور پھر وہ آیا تو پھر ہم گاڑی میں بیٹھیں اور پھر ہم کے ہیں تو گاڑی ہے سلمینا میرے سوسر جی لے کر کہیں چلے گئے ہوئے تھے تو ہمارے بھی ٹائم کم ہے بہت کم دین ہے تو مجھے یہ تھا کہ جلدی سے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر کے میں اپنی پیکنگ جو ہے وہ شروع کروں اور بزار کے چکر تو آپ کو پتہ ہے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں جب آپ کو کہیں ہیں خاص طور پر کہیں دور جانا نا پھر اگر پاس ہی کہیں شادی ہے تو آپ مطلب اتنا زیادہ آپ کو تیاری کرنی نہیں پڑتی ہے صرف شادی کے ایک دو سوٹ یا تین سوٹ لے لیے جو لو جی ساتھ میں چیزیں جو میچ کرنی ہے کرو اور کام جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا لیکن میں نے جانا ہوتا ہے تینی دور تو پھر مجھے ایک ایک چیز بچوں کی اپنی اور ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے نا ہماری پیکنگ شروع ہوتی ہے تو ایک سوٹ جو ہے وہ میں نے ملتان سے بنوایا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب وہ آجے گا انشاءاللہ آج کل کے دنوں میں آجے گا لیکن وہ ابھی تو وہ آئے گا وہاں سے بن کر پھر اس کے بعد وہ تیلر پاس جائے گا وہاں سے وہ سٹیچ ہو کر آئے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہاں اور یہاں پہ میں آئی ہوں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ یہ چیزیں جو ہے انٹیک چیزیں ہیں تو یہ بہت ہی مجھے پسند ہے لیکن جو ان کے ریٹ ہیں او فاللہ میں نے ایسی بس گزر رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں میں نے کچھ ویڈیو تھوڑی سی بنا لی اور پھر میں نے بھائی سے پوچھا ہے ایک دو چیزوں کے ریٹ تو میرے تو ہوشی اڑ گئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ایک ڈیر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ والی ڈیر جو ہے اور اس کا ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے تو میں نے کہا کہ بھائی اس کی پرائیس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دو لاکھ تو میں نے سن کر دیکھیں اتنی سی پتلے کہ ایک جو بڑے بڑے سے خوبصد سے گھر ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت خوبصد لگی ہوئی ہوتی ہیں کسی کونے میں پڑی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں لیتے ہوں گے لوگ اور یہ جو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی بھی میں نے پرائیس پوچھی تو یہ سی ہزار کی تھی تو پھر بس یہی دو چیزوں کے میں نے ریٹ پوچھی اور میں نے کہا نکل لو بھی پتلی گلی سے یہاں پہ اپنی کوئی ڈال گلے والی نہیں ہے تو پھر میں نکل آئی تھی باہر اور یہاں پہ دیکھئے رش میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے بائی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے اور بس مسلسل یوں لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گاڑی نکلے تو ہم اپنی گاڑی جو ہے وہاں پہ پارک کریں اور آپ ادھر ادھر کھڑی کر بھی نہیں سکتے ہو وہ جو اٹھا کر لے جاتے ہیں جو مطلب کہ زائر چی بات ہے اگر آپ کہیں جہاں پارکنگ کی جگہ نہیں وہاں پہ گاڑی کھڑی کرو گے تو وہ لے جاتے ہیں اٹھا کر گاڑی تو اسی لئے پھر لوگ تو اسی طرح بچارے چکر لگا رہے ہوتے ہیں ہم سلسل کے کہیں پہ ہمیں جگہ ملتے ہیں اور ہم گاڑی کھڑی کریں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مال سا بناوا ہے اس کے علاوہ یہ جو اس سائٹ کا میں آپ کو گھر دکھا رہی ہوں نا یہ اول کراچی جو پرانے گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ ہیں کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں تو میہا جی کہتے ہیں یہ دکھاؤ تو میں نے کہا کہ میہا جی آئی میں کوئی جن بھوڈا اندر سے نکلا ہے جیسا اس کا بیچارے کی حالت دے کر لگ رہی ہے تو کارے نہیں یہ پرانا کراچی ہے تو دیکھو اب تو چیزیں جو ہے نہیں بنتی جا رہی ہیں ہر چیز نہیں آتی جا رہی ہے لیکن یہ جو کچھ بیلڈنگ ہیں جو کہ پرانی ہیں تو یہ والی جو بیلڈنگ ہے یہ بہت پرانی ہے تو یہ بھی پھر میہا جی کہنے لگے کہ دیکھاؤ کتنی اچھی ہے پرانی جیسے جیسے چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ بلکہ انٹیکس اور خوبصورت ہوتی ہیں میں نے کہا اچھا تو یہاں پہ دیکھئے یہ بھی ہلا کہ میں آئی ہوں یہاں پہ کپڑوں شپڑوں کی سنسلے میں لیکن یہ بھی یہاں پہ دیکھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہاں پہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سے جھولے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جو جس میں لسی بناتے ہیں جھولے کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو چاٹی ٹائپ بنی بھی ہے یہ ہے اس کے لئے چرپائیاں تھی تنی خوبصورت بلکل ایک پنجابی کلچر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھا سارا بہت ساری چیزیں تھی یہ دیکھی چھوٹی سی چرپائی یہ ایک پڑی بھی تو بہت ہی خوبصورت چیزیں تھی یہاں پہ لیکن میں ابھی فیلحال ان چیزوں کے لیے نہیں آئی تھی میں آئی تھی جس اپنی شاپنگ پہ جو بچوں کے کپڑے جو تھے گھر میں یوز ہونے والے وہ سارے لینے تھے ارمیش کے کپڑے لینے تھے مجھے اور وہ ہی بس میں لینے آئی تھی آج مجھے یہ تھا کہ بس اپنی شاپنگ جو ہے وہ کمپلیڈ کر لوں اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت چیزیں دلچارا تھا کہ بس بہت ساری چیزیں لے لوں لیکن پھر میں دیکھتی ہوں جب اپنے گھر کو تو میں کہتے ہیں کہ کہاں رکھوں گی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی تو پھر میں یہ سوچ کر چھوڑ دیتی ہوں مجھے تو یقین کریں کہ اپنی کپڑوں سے زیادہ جو ہے میں سوچی بس ایسی چیزیں لے لے لیکن اپنا گھر بھر دو اور یہ دیکھیں جی بگی سی ٹانگا جس کو ہم پہلے ہمارے تو وہاں پہ چلتا تھا پہلے ٹانگا پنجاب میں تو اب تو نہیں چلتے ہیں اب تو کافی ٹائم سے بند ہو کے تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں اچھا جی تو اس سے پہلے والے ولوگ پہ جتنے آپ کی کومنٹس تھے میں نے ویسے کافی سارے دیکھ لیے تھے اور کافی کافی ساروں کا میرے پلائے کر چکی تھی اور کچھ کا میں نے نہیں کیا تھا لیکن میں نے کومنٹس سب کے ہی ریڈ کیے تھے تو اچھا جی ایک نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ گوٹ مل کا جو ہے نا وہ ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا اور اس کا تو ابھی میں کم ابھی اتنا زیادہ یوز نہیں کر پا رہی ہوں تو ٹائم بہت کم ہے ابھی دیکھیں صبح سے نکلے تو رات کو ہم گھر پہ واپس آئے ہیں اور اس کے علاوہ جی وہ جو رنگ گورہ کرنے والا ٹوٹکا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل میں میرا چکر لگتا ہے تو میں چاہیے ایک منٹ دو منٹ کی ویڈیو بنا کر وہ میں آپ سب کو سینٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کا مجھے ایک ہی دفعہ میں ریزلٹ ملے ہے ویسے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو میں کہتا ہی لازمی وہ ٹوٹکا یوز کریں یقین کریں میرے فیس سے سارا اویلی گیب ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں سارا جو ہے وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نا اور کیا تھا جی ایک رنگو راکوٹنے والا ٹوٹکا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدی کروں اور ابھی ہم گھر میں واپس آئے تھے اور بچوں کو بھر بھوک لگی بھی تھی تو فوراں سے ہم لوگ نے بلکہ راستے میں جو ہے نا وہ آرڈر کر دیئے تھے برگر بغیرہ نا تو کہا کہ چلو گھر پہ جاتے ہی جو ہے ہم جلدی سے کھا لیں گے اور تھکے میں کچھ بننا تو ہے نہیں ہے اور آج کی جو میری وائس ہے وہ کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں اب میں بلکل بھی نہیں سنوں گی کیونکہ بہت زیادہ تھگی ہوئی دیکھئی اتنی ساری ماشاءاللہ شاپنگ کر کے آئیوں دیکھنے میں بہت کم لگ رہی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ کپڑے ہیں ان میں تو چلیے جی ملتی ہوں انشاءاللہ نیچ فلوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ لائکز رو کر دیجئے گا